موسیقی گزر چین سالنگاوٹی یہ ماملوں شاید پسے پردہ ہو خاموش ہو انہیں جو خاص کا ریزلٹ نہیں کری رہے سگی ہو گالیوں تھی رہی ہو پر انہیں ماملے تے ایڈو اثر انداز نہ تھی رہے ہو پر جنہیں پی ڈیم پارا فارن فنڈنگ وارے ماملے تے پانجو احتجاج ریکارڈ کرائے ہو تو الیکشن کمیشن بھی انہیں ماملے تے فوری توڑتے ایکشن میں آئی سکروٹنی کمیٹی کے فوری اجلاس طلب کر جو مطالبوں کے ہو فارن فنڈن فنڈنگ کیس بظاہر ایک اہم کیس آئے اہم ماملہ ہے حکومتی ذرا انہیں کے پنامہ ٹو بھی چاہی رہی آئیں جہاں تے کانونی ماہر کچھ ماہرین جی کے الیکشن کمیشن سا لگا پہلیں یہ بھی چاہی رہی آئیں اگر فارن فنڈنگ کیس ثابت تھے تو تو یقینی توڑتے حکومت جائے ایک وڈو خطروں ثابت تھی دو فارن فنڈنگ کیس بازہ چودھے میں نومبر چے مینے میں داخل تیو فارن فنڈنگ کیس جو جے داخل جو کوئی شخصیت ہوئی اکبر ایس بابر ایس اگر موجود ہیں انہوں ساتھ خاصی گال بول کناسی اکبر ایس بابر پی ٹی آئی جا بانی رکن بھی آئیں فارن فنڈنگ کیس جا گر چاہی جے انہیں جا بھی بانی رکن بانین تو یقینا گلت نہ ہو دو اکبر صاحب موجود ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی مرد بہت شکریہ بابر صاحب یقینی طور پر میں نے جیسے ابھی انٹرو میں بھکر کیا کہ ایک تو آپ بانی رکن ہیں پاکستان تیریک انصاف کے بھی تو ا اگر یہ آگے چل کے کوئی خاطرخواہ حکومت کو اس کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں کانونی مائرین بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں فورن فنڈنگ کیس بظاہر کانونی طور پر اس کا جرم بھی ہے اگر ثابت ہو جاتا ہے اس کی سخت سے سخت سزائیں بھی ہیں فورن فنڈنگ کیس کا جو آپ نے یہ کیس جب داخل کروایا الیکشن کمیشن میں گئے تو بظاہر وجہ کیا تھی کیا سوچ کے آپ گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ تشریف رہے اور سندھ ہٹی سے آپ کا تعلق ہے تو میرے جو سندھی بھائی بہن سن رہے ہیں ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ کیس چونکہ میں بانی رکن تھا اور ہم نے یہ پارٹی جو تھی بڑے مقصد کے لیے بنائی تھی کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ تبدیلی کی جماعت بنے گی اور جو تبدیلی کی جماعت ہوتی ہے وہ تمام جو اصول ہوتے ہیں تبدیلی کے وہ سب سے پہلے اپنے اوپر لاغو کرتے ہیں یعنی اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر ہی آپ دوسروں کے الزام لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہیں اور اگر آپ کے اپنے ہاتھ گندے ہیں تو آپ دوسروں پر الزام نہیں لگا سکتے ہیں اور اس سے معاشرے کی کوئی بہتری نہیں ہوتی کیونکہ قیادت کو رول موڈل بننا پڑتا ہے عمران خان جب کہتا ہے مدینہ کی ریاست اور بار بار ان کا ذکر کرتا ہے تو اس زمانے میں تو نہ نیب تھا نہ ایف آئی اے تھا اس زمانے میں تو بینچ پہ بیٹھ کے عدالتیں لگتی تھی لیکن وہ جو ہمارے اس وقت کے محبوب تھے انہوں نے اپنے عمل اپنے ذاتی کردار سے وہ تمام حصول اپنائے اس کی وجہ سے معاشرے میں اس کا اثر ہوا اسی وجہ سے وہ سب سے متحرک ایک معاشرہ بنا اور پھر کہاں تک پہنچ گیا یعنی یورپ تک پہنچ گیا اس کی وجہ یہی تھی اس کی طاقت اس کی اندر کی طاقت تھی تو جب میں نے دیکھا 2011 میں کہ ہماری پارٹی جو ہے اس میں وہ تمام بیماریاں ہیں یعنی غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی ہے کرپشن ہو رہی ہے لیڈرشپ ریال اسٹیٹ میں آپس میں پارٹنرشپ میں ہیں وہ تمام حاملات جب میرے سامنے آئے کیونکہ میں پارٹی کا عمران خان کے بقول ان کے بعد اہم ترین تھا اس وقت یہ ان کے اپنے زبانیے لکھ کے انہوں نے مجھے دیا تھا تو میں جب میرے سامنے اس امام حقیقت آئی تو میں بار بار عمران خان کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا کہ عمران یہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کرپشن ہو رہی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے پارٹی کے جو قائدین ہیں وہ پارٹی کے پیسے کے معاملات میں سگنٹریز بھی ہیں جس کی وجہ سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ جنریٹ ہو رہا ہے تو میں نے ان تمام تو ان کا ہمیشہ ایک ہوتا تھا تو انتظار کی انتظار کے جب دوہزار گیارہ میں پارٹی ایک دم پھل پھولنے لگی اور ہماری کاوشیں جو تھیں وہ کامیاب ہونے لگیں تو اس وقت پھر میں نے ان کے سامنے ایک سٹینڈ لیا اور میں نے پھر ان کو لکھ کے دیا گیارہ سبتمبر دوہزار گیارہ کو اور اس سے پہلے آگست میں میری ان کی ای میل پہ ایک چینج چلی اور بڑی سخت اصلافات تھے اس میں اور اس میں میں نے تمام نشاندہی کر دی یعنی آگست سبتمبر گیارہ کے ریکارڈ کا حصہ ہے اس پہ میں نے لکھ دیا کہ پارٹی کے جو قائدین ہیں وہ ریال اسٹیٹ میں آپس میں اشتراک کر رہے ہیں وہ غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی ہے ہنڈی کے ذریعے ہو رہی ہے پی ٹی اے کے ایمپلائیز کے بینک اکاورٹ سے پیسہ آ رہے ہیں امریکہ سے غیر قانونی کمپنی کے ذریعے پیسہ آ رہے ہیں یہ تمام معاملات جو آج زیر ارتبہ ہیں الیکشن کمیشن کی میں ان کے سامنے لے آیا کیا وہ خود بھی انوالف تھے اس چیز میں دیکھئے جب انہوں نے میرا مطالبہ یہ تھا کہ ایک اکاونٹیبلیٹی کمیٹی بنائے اور جسٹس بجی کی سرپرستی میں اور ان کا جو بھی فیصلہ وہ مجھے بھی قبول ہوگا اور پارٹی کو بھی قبول ہونا چاہیے اس میں پھر کوئی دور آئے نہ ہو تو اس سے وہ انکاری ہو گئے پھر اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ ایک انڈیپیننٹ انکاری کرتے اور وہ ان لوگوں کی پشت پناہی پر کھڑے ہو گئے جس کے ویسے انہوں نے مجھے زیر عطاب لیا ہے داریکٹ فائدہ نہیں لیا خان صاحب نے آپ کے خیال میں دیکھیں داریکٹ فائدہ تو اب میں چونکہ کردار کشی کا وہ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ جو تئیس بینک اکاونٹ نکلے ہیں سٹیٹ بینک کے ذریعے اور جو تمام خفیہ رکھے گئے ہیں اس کو کو اپریٹ کرتا تھا اس کو بشومول امران خان اپریٹ کرتے تھے وہ اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے جو دو کمپنیاں امریکہ میں ریجسٹر کی گئیں جس کے ذریعے کم از کم تین میڈین ڈالر غیر کارمنی طور پر پاکستان آیا وہ الیکشن کمیشن سے چھپایا گیا وہ کمپنیاں امران خان کے دس خطوں سے امریکہ میں ریجسٹر ہوئی ہیں امران خان نے برطانیہ میں جتنی بھی فنڈ ریزنگ کی ہے دو لائٹس بینک اکاؤنٹ ہے اس کی ایک پیسہ بھی یہاں پہ امران خان کے بلکل سامنے انہوں نے اس کو نوازا یعنی سعودی ریبیا مرلی سے ایک پیسہ بھی الیکشن کمیشن میں ظاہر نہیں کیا گیا ایک تو غیر مستقم کرنے کے لیے ملک کو بھی فارن فنڈنگ ہوتی ہے اس فارن فنڈنگ کا کیا مقصد تھا آپ کی خیالنا ہے نہیں پاکستانی شہری تو چاہے پاکستان میں ہو یا دنیا کی کسی کونے میں ہو اس کو آزادانہ انفرادی طور پر کسی بھی سیاسی جماعت کی جتنے بھی فنڈنگ کرنا چاہے کر سکے اس کو آپ فارن فنڈنگ نہیں کہیں جو پاکستانی شہری چاہے پاکستان میں ہے چاہے امریکہ میں ہے چاہے برطانیہ میں ہے چاہے کئی پہ بھی ہے اگر وہ کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کرتا ہے تو وہ فارن فنڈنگ نہیں ہے فارن فنڈنگ یہ ہے کیونکہ قانون کیا کہتا ہے کہ صرف اور صرف پاکستانی شہری اپنی ذاتی حیثیت میں فنڈنگ کرے گا اور اس کی نشاندہی ہوگی سیاسی جماعت اس شخص کا نام لکھے گی ریکارڈ میں اور دوسرا لکھے گی کہ اتنی امام جو ہے یہ جو فورن فرنڈنگ ہے یہ تو مختلف نویت کی رہا ہے یہ تو جب دو کمپنیاں جب لندن سے جب ڈنمارک سے جب آسٹریلیا میں کمپنی ریجسٹر کی گئی جب میڈلی سے ہنڈی کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر آ رہا ہے کروڑوں اربوں روپے کے ہم بات کر رہے ہیں اور وہ تمام چھپائی گئی ہے تو یہ تو کسی اور پیمانے پر چلی گئی اس میں غیر قانونی شہری بھی ہیں اس میں غیر قانونی کمپنیاں بھی ہیں اس میں جو فورنڈرز ہیں یعنی فورنڈ کمپنیاں بھی ہیں ابھی پچھلے دنوں کلپسوں کی بات ہے ٹی وی پروگرام میں ان کے جو امریکہ میں کچھ ساتھی تھے اب وہ بلند بات دعویٰ کر رہے تھے میں نے ان کو خیر میں نے پروگرام میں ان کو بتانی کی وہ کہتے ہیں ہماری تو دھائی سو کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہے یہ ٹی وی پہ آ کر کہہ رہے ہیں میں نے کہا بھائی یہ باتیں مت کیا کرو آپ مزید پی ٹی آئی کو خطرات سے دوچار کریں گے کیونکہ یہ جو ریکارڈے ہیں میں الیکشن کمیشن میں جمع کرا دوں گا یہ دیکھیں جی ان کے اپنے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ دھائی سو کمپنیوں نے کی پاکستانی انجیو بھی نہیں کر سکتی کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ پاکستانی کمپنی نہیں کر سکتی کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ چاہے کسی طرز کی بھی ہو کسی طرز کی صرف ایک انڈویجیل پاکستانی اپنے ذاتی حیثیت میں جتنی مرضی فنڈنگ کرے تو جب اب یہ اتنے ثبوت آگئے اور اس میں ایسے لوگ بھی اور ایسے ممالک بھی ہیں جو ہمارے دوست نہیں ہیں جو ہمارے دشمن ہیں تو یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے کیونکہ جب کسی سیاسی جماعت کی کوئی بڑے پیمانے پر غیر کارمی فنڈنگ ہوتی ہے تو وہ کسی بڑے مقصد کے لیے ہوتی ہے وہ اس سیاسی پارٹی کی جماعت کی پالیسی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے خاص کر جب وہ اقتدار میں آ جائے تو پھر ان کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں اور اس کی شواہد آپ کے سامنے اگر آپ چاہتے ہیں تو میں گیرمارہ باورد صاحب یہ چیز پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ اس وقت جو گورنمنٹ میں لوگ موجود ہیں وہ بھی کیا استفادہ لیتے رہے ہیں فارن فنڈنگ سے جو ابھی کوئی کہیں اہم عدو پر فائز ہیں بلکل جو اہم ترین آئینی عدو پر فائز ہیں وہ ان 23 بینک اکاؤنٹ کے سیگنٹریز تھے چیک سائن کرتے تھے کچھ نام بتانا پسند کریں چھوڑے ہیں میں نے عمران خان سے شروع کیا نیچے تک میں کس کس کے نام لو ہمارے ادارے بدلام ہو جاتے ہیں آئینی ادارے ہیں ملو ان میں سے آئینی اداروں کے سربران بھی ہیں میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی الیکشن کمیشن کو کہ آپ تحقیقات کریں نا وہ تحقیقات تو کرتے نہیں مسئیبت تو یہ ہے کہ ایک آزاد آئینی ادارہ ہے جس کو چھ سال سے میں بیٹا ہوں عمران خان نے ابھی پرسوں کی شاید بات ہے کہ میں اوپن ٹرائل کے لیے تیار ہوں وہ بڑا بلند بات دعویٰ کر دیا نا اب آپ حقیقت دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا آج کا بیان ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ سکروٹینی کمیٹی کے جو پروسیڈنگز ہم خوفیہ رکھیں گے آگیا نا سکروٹینی کمیٹی کہتی ہے کہ عمران خان کے جتنے بھی بینک اکاونٹ ہے فنانشل انسٹومنٹ سے وہ اکبر بابر یعنی مدہی سے خوفیہ رکھیں گے اب مجھے بتائیں کہ شفاف میں تو کہتا ہوں کہ آپ الیکشن کمیشن کے سامنے ریکارڈ رکھیں اور میں عمران خان کا یہ جو انہوں نے چیلنج کیا ہے میں قبول کرتا ہوں میں کہتا ہوں الیکشن کمیشن کو آپ ہدایت دے دیں کہ اکبر بابر کو تمام تئیس بینک اکاونٹ کا ریکارڈ دے دیں جو انہوں نے ہم سے چھپایا ہوئے ہیں جو لکھ کے لکھ کے چھپایا ہے کہ ہم پہ پی ٹی آئی کا پریشہ رہے ہیں اس لئے ہم آپ کو نہیں دے رہے ہیں عمران خان نے کہا دیا نا کمیشن کا دار اختیار ہی نہیں ہے کہ اس کو اٹھنی کرے آج بھی سپریم کورٹ میں عمران خان کی پٹیشن موجود ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا دار اختیار نہیں ہے اور اکبر بابر میمبر نہیں ہے ساتھ ریٹ پٹیشن کیے ہیں الیکشن کمیشن میں میں نے ڈیلے ٹیکٹک کو اپنی ایلیکشن کمیشن کی ریو سٹکس کو چیلنج کیا کہ اس کیس کو ختم کرو ایک جانب وہ کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے ایک جانب وہ کہتا ہے ایک جانب وہ کہتا ہے کہ یہ پبلک بھی مولا چاہیے میں ان کا یہ چیلنج کے بھول کرتا ہوں ساتھ ساتھ میں ایک اور ان کو چیلنج دیتا ہوں آپ اگر واقعی سچے ہیں تو آپ میرے ساتھ عمران خان میرے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے پینل بنے پینلس کا لائیو ہم ایک دوسرے سے مذاکرہ عوام کے سامنے تمام ایوڈنس میں رکھتا ہوں وہ اپنی طرح سے رکھے عوام فیصلہ کریں میں تیار ہوں بابر صاحب بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوں گے کیونکہ آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا یہی پوائنٹ آج کل حکومت اپوزیشن کے لیے ریز کرنا چاہ رہی ہے ان کی فاران فنڈنگ کا معاملہ اٹھا رہی ہے ناظرین بٹنازی بریک ہیں بریک ہم پر ایک دفعہ بے راضی تھی ناثرین